سولن کا کشیطری اسپتال آدھونکتہ کی اور اپنے قدم بڑھا رہا ہے سواستے منتری ڈاکٹر راجیف سہجل لگتار اسپتال میں ہائی ٹیک سوویدھائیں اپلد کروانے کے لیے پریاثرات ہیں انہی کے دشاہ نردیشوں کے انصار سولن کے کشیطری اسپتال میں پورٹیبل الٹرسوند مشین لگائی جا رہی ہے یہ جانکاری سولن کشیطری اسپتال کے میڈیکل سپریڈنٹ ایس ایل ورما نے دی انہوں نے بتایا کہ سولن کے اسپتال میں پہلے یہ سوویدھا اپلد نہیں تھی جس کی وجہ سے مریجوں کو الٹرسوند مشین کے پاس لے جانا پڑتا تھا پرینام سروپ مریجوں کو کافی دکرتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا ان کی اس دوویدھا کو دیکھتے ہوئے پورٹیبل الٹرسوند کی مشین کو خریدا جا رہا ہے میڈیکل سپریڈنٹ ایس ایل ورما نے بتایا کہ ان کو اور ان کے سطاف کا لکش اسپتال میں آ رہے ہیں مریجوں کو اچھی سوویدھائیں اپلد کروانا ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ پریاثرات ہیں انہوں نے بتایا کہ مریجوں کی سوویدھا کے لیے اب سولن کے کشتری اسپتال میں پورٹیبل الٹرسوند مشین لگائی جا رہی ہے اس مشین کے لگنے سے الٹرسوند کا ٹیسٹ وارڈ میں ہی ہو جائے گا مریجوں کو کہیں جانے کی آوشتہ نہیں پڑے گی بلکہ ان کے بستر پر ہی یہ سوویدھا انہیں اپلد ہوگی انہوں نے بتایا کہ اس مشین کو قریب سترہ لاکھ روپے کی لاغت سے خرید آ جا رہا ہے اور اس مشین کے آنے سے مریجوں کو بے حد لا بھی پہنچے گا یہ بات ہے آپ کے ٹی وی کے مادیم سے میں بھی بتانا چاہتا ہوں پوری جنتہ کو سولن کی جنتہ سولن کے آس پاس جو لوگ آتے ہیں ہمارے ہسپتال میں بڑی امید لے کے آتے ہیں ہمارے ہسپتال سے اور میں اس امید میں چاتا ہوں کہ ہمارے لوگ ہمارے ہسپتل کے سٹاف ہمارے ڈاکٹرز خری اتر ہیں جو ہمارے پاس specialties ہیں بڑے اچھے سے کام کرتے ہیں ہمارا سٹاف جو بہت اچھے سے کام کرتا ہے ہمارے ward sisters بڑے اچھے کام کرتے ہیں میٹنز اچھے کام کرتے ہیں ہمارا سارا medical officers جو سٹاف ہے منسٹر سٹاف ہے بہت اچھے سے کام کرتا ہے لوگوں کی سیوہ کے لیے لہار پر تر تدر رہتے ہیں ہم نے ابھی ریسینٹلی ہمارے پاس سرکار نے کچھ پیسے جو انا جو انسٹرومنٹ پرچیز کے لیے دیئے تھے اس میں ہم نے ایک اٹرسانڈ مشین جو انا جو پوٹے بار اٹرسانڈ مشین ہے جو تقریباً کوئی سترہ لاکھ روپے کی ہے اس کے لیے آرڈر کیا ہے اور وہ جلدی ہی وہ ہسپتال کو ملنے والی ہے جس سے کی ہمارے سرجنز کو ہمارے ارثوباری سرجنز کو ہمارے جنرل سرجنز کو اور ہمارے جو ہمارے اوٹی میں کام کرتے ہیں ہمارے نیسٹائیڈیسٹ ان کو بہت سائیتہ ملنے والی ہے اور وہ بڑے پریسائز ترکے سے جو اپریشنز کو انجام دے سکتے ہیں اور پیشنٹ کے لیے بڑے بھلے کا کام ہوگا یہ یہ خوبی ہیں ہمارے جو ہمارے جو ریڈیالوجس ہیں ڈاکٹر جین ان کو ہم نے اس کام میں لگایا تھا کہ آپ اپنے سپیسفیکیشن کے حساب سے جو اچھے سے اچھی ہے وہ مشین جو ای پورٹل پہ آپ پرچیز کریے تاکہ ہمارے کو اچھے سے اچھی سویدہ ہمارے کو ہسپیل کو دے سکیں تو یہ تقریباً کوئی سترہ لاکھ کیا سترہ اٹھارہ کے بیچ میں یہ مشین ہماری آئی ہے ہم اس کے لئے آرڈر کر چکے ہیں اور بڑی جلدی ہی ہمارے ہسپیل کو ملنے والی پورٹیبل مشین ہے اس کو ہسپیل میں کسی بھی فلور پہ لے آ جا سکتا ہے جیسے آپ کے میڈیکل وارڈ میں جیسے آپ کے گائنی وارڈ میں جیسے آپ کے آپی اپریشن تھیٹر میں کہیں بھی لے آ جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایکسلی ٹینیشن بھی تھوڑے ہیں ہمارے پاس کم ہے فیسے تو ہم اس سرکار سے نمیتن کریں گے اور ریڈیالوجیسٹ جو ہے ہمارے پاس ایک ہی ہے ہم اس سرکار سے یہ بھی نمیتن کریں گے کہ ہمارے کو ایک ریڈیالوجیسٹ اور مل جائے تاکہ ہم ان انسٹرومنٹس کا جانا آج بھرپور فائدہ اٹھا سکیں لوگوں کو انسویدہ دے سکیں دیکھئے اس مشین کی خاص بات یہ ہے کہ کہیں بھی لیازے آسکتا ہے پہلی بات تو یہ اس مشین کو کیونکہ ہماری نوملی اڈرسانوگرافی مشین فکسٹ رہتی ہے ایک جگہ پہ رہتی ہے اور پیشن کو وہی پہ لانا پڑتا ہے وہی پہ اس کا اب کوئی پریگنر مدر ہے نہیں کوئی کرنیشن ہے کہ نہیں جا سکتی ہے آٹھا سان تک تو اس کا آٹھا سان وہی اس کے بیٹ سائیڈ پہ ہی ہو سکتا ہے یہ پورٹیبل مشین کا خاصیت ہے دوسری یہ اڈوانسٹ ہے پہلی مشین سے اڈوانسٹ ہے اس لیے اس کے آٹھا سانگرافی کی ڈیپ تھا اور اس کی جو ورکنگ ہے اس سے زیادہ اچھی ہے